اوہ ایسی سے کہو تم ہندوستان میں جانا ہے تو انسان من کے رہو نہیں تو ہندوستان کی جنتہ تم کو کھڑے کھڑے کے مارے گی بہت ہو گیا تم کو یہاں مکھڑی کرتے ہوئے یہ ہندوستان ہے پاکستان نہیں ہے اگر تمہیں جانا ہے تو پاکستان میں جا کے ایسی باتیں کرو ہم لوگ اپنے آجیوں کو نہیں چھوڑیں گے ان کے گھر میں بلوزہ چلے گا چلے گا چلے گا ارے ہندوگا ارے کھا جائے گا کھا جائے گا تیرے کو کون کہا جائے گا اتر پردیش میں مسلمات اتنے سکون سے رہ رہے ہیں اور بیدے پی کا نام لے رہے ہیں آپ جا کے دیکھئے کتنے جلوس نکلے ہیں کتنے پش برشا ہوئی ہے یہ سالے دلی میں ہی ہوئی ہے یہ کیجری وال کا کام ہے یہ کانگریز کا کام ہے ان کا کام ہے پھوٹ ڈالو تو انگریز تو چلے گئے کوئی بات نہیں جیسے انگریز چلے گئے ایسی ان کو چلے گئے میں سردار پر وندر سنگھ ہوں سر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے دلی میں جو بلڈوزہ چلائے گیا اس کو ایک طریقے سے کہہ رہا ہے کہ یہ عبداللہ اور ان پر چلائے جا رہا ہے دیکھئے یہ کہنا ایک دم گلت ہے پہلی بات تمہیں بتا دوں کہ کہیں بھی کانونیورستہ اگر خراب ہوگی تو پولیس کو بیدی سممت ادھکار IPC اور CRPC میں پردان کیے گئے ہیں کہ وہ جو آوشک ڈنداتمک کاروائی ہے اور اس میں نیرودھاتاتمک کاروائی جو پریونٹیو ایکششن ہے وہ بھی لے سکتے ہیں آپ کو دھیان ہوگا کہ پوٹا بھی اس دیش میں پاس ہوا تھا اور ٹاڑا بھی چلا تھا اور جس میں جو بے گناہ تھے کانونگریس کی سرکار ان کو اس کی آر لے کے جیل میں ڈالنے کا کام کرتی تھی آج جب ایک دم نیمانوسار کاروائی ہو رہی ہے اور دوشیوں کے برد کاروائی ہو رہی ہے تو ایسے لوگ جو دیش کا برا چاہتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ سماج میں ویدھی کا شاسن قائم ہو جیسے کہ ہمارے اتر پردیش کے ماننی مکمانتری یوگی آدیت ناج جی نے اتر پردیش میں ایک امن چیم قائم کر کے دکھایا جس اتر پردیش کو جنگل راج کے لیے جانا جاتا تھا اس اتر پردیش کو اترم پردیش بنا کے دکھایا آج اسی کی پرینڈہ سے مد پردیش دلی تتان پردیشوں میں آپ دیکھیں گے کی بلڈوجر چل رہا ہے تو ویدھی سممت کاروائی کئی ہوتی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پکشیوں سے اور سب سے کہ ان کے پیٹ میں کہے درد ہو رہا ہے کیا یہ ان کے کہیں پیچھے سے بیک اپ کرنے لئے لوگ تو نہیں ہیں ورنہ ان کو ایسی کیا اوشکتہ ہے کی بلڈوجر چل رہا ہے میں کہہ تو کوئی اپرادی ہے وہ سکھ سماج سے ہو مسلم سماج سے ہو ہندو سماج سے ہو کسی سے ہو اپرادی ہے اپرادی ہوگا اپرادی کو دھرم اور کو جات نہیں ہوتی اور یہ نیچ بات ہے کہنا کہ کسی انسار یا عبداللہ کے خلاف ہوگا امن کے خلاف نہیں ہوگا میں آپ کو بتاؤں اس پرکار کی بھاشا جو بھی ہمارے نیتہ یوز کر رہے ہیں یہ 124A IPC کا ویلیشن ہے it's a one kind of sedition اور یہ دیشدرو کا مامل ہے کیونکہ ویدھی دوارہ ستھاپیج سرکار کے ویرود اپردی پیدا کرنا اور اس پرکار کی بھاونہیں بھڑکانا جسے سماج میں دھرموں کے بیچ میں یہ سیکشن 153A 153B کا بھی فائلیشن ہے تو اس لیے نیتہوں کو سمجھ ہونی چاہیے نیتہ لیڈ کرتا ہے ان کے پرینہ سے ہزاروں لوگ ان کے پیچھے کرتے ہیں ان کا انوسران کرتے ہیں تو سماج کو ویخندت کرنے یا کارنا کریں لیکن میں باندری پردھان منتری جسے بھی ویشے شاگرے کروں گا کہ ایک اس پرکار کا لاؤ آنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو اس پرکار کی بیان باجی کرتے ہیں ان کے ورود پوٹا یا کسی ان نیسے کی کاروائی یہ سنشت کی جانی چاہیے کہہ رہاں سمجھ دان میں کہاں لکھا ہوا ہے جو ہل جگہ بلڈوجر پہنچا دیا جا رہا ہے اس سے کیا ملنا بتائیے کہہ رہے ہیں یہ بی جے پی والے جو حنن کر رہا ہیں سمجھ دان کو کچلنا ہے کہہ رہے ہیں ابھی ایک تصویر بھی کچھ دنوں پہلے ٹوئٹ میں بارہ لوئی تھی کہ امبیٹکال صاحب کی مولتی رکھی تھی اس کے اوپر وہ بلڈوجر سے کچلتا ہوا چلا جا رہا تھا کہہ رہے تھے اسی طریقے سے دیکھئے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نام کے بیریسٹر ہو جاتے ہیں ان کو کانون کا گیان نہیں ہوتا سویدھان میں کہیں بھی کسی دھارہ میں کاروائی نہیں لکی جاتی ہے سویدھان میں ہمارے ادھکار اور ہمارے کرتا پہ اور ہم کیسے اس دیش کو اکھنڈیت رکھیں گے سنسط کیسے چلے گی ویدھائی کا کیسے چلے گی کارپالکہ کیسے چلے گی اس کا ورڈن ہے اسی کی ترج کو اس کو انوپالن کرنے کے لیے سویدھان کا انوچھے ادھکیس ہم کو ایک شانتی پونڈ جیون کا ادھکار پردان کرتا ہے شانتی پونڈ جیون کا ادھکار مطلب ہے کہ میرے گھر کے آگے کودا نہ ہو میرے گھر کے آگے انکروچمنٹ نہ ہو میرے گھر کے آگے کوئی ویکتی کسی پرکار سے پردوشن نہ فل ہے یا کوئی بھی ایسا کارنگر اس سے مجھے دکھی ہو اور اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس کے ورڈنڈ کا پراؤدھان ہے تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سویدھان کا انوچھے دکیس کا پالن سنشت سرکار کر رہی ہے اگر سویدھان کا انوچھے چودا ویدھی کے سمتہ سمتہ کی بات کر رہی ہے اگر وہ پرتیک ویکتی کے مولی کے دکاروں کا اکشن رکھ رہی ہے تو اس میں ان کو کیوں دردوار ہے یہ کیوں مافیاں گنڈوں اور مدماشوں کے ساتھ کھڑینا جا رہے ہیں یہ ویپکشیوں کو سوچنا پڑے گا جس دن وہاں پہ ہنسا ہوئی تھی پتھرہ ہوئا تھا اس دن تو کوئی نہیں وہاں پہ دکھائی دیا تھا کوئی بھی نیتا نہیں آتا لیکن جب کاروائی کی جا رہی ہے تو سارے آر جا رہے ہیں دیکھئے ہنسا کسی بھی دھرم کے ویرود کسی بھی مت مجھب کے ویرود ہماری مت بنیتائیں ہو سکتی ہیں لیکن ہنسا کوئی سولیوشن نہیں ہے اور ہنسا کرنے والوں کے ویرود میں تو کٹھوڑ ڈنڈاتمک کاروائی کی مان کرتا ہوں میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس کلیر اس میں نسے کے تیت ہم سب کے کلاف کاروائی کر سکتے ہیں تو ویدی سمت اس کے کلاف ایک ایسا میسج دینا چاہیے پریونٹیو میزرز رہنے چاہیے تاکہ نظیر بنے جاگیر پوری کی گھٹنا کو دوبارہ پنرورتی نہ ہو یہ اتحاس بن کے رہ جائے اور یہ اتحاس بنے کہ اس کے دوشیوں کو تین ماہ کے بھی تر دو ماہ کے بھی تر ڈنڈت کیا جائے تاکہ سماجوں کے میسج جائے یہ بہت آوشک ہے سر راہول گاندی جی کہہ رہا ہے کہ لوگتنت کا ہنن کر رہی بی جے پی بی جے پی کہہ رہا ہے کہ صرف الف سنگھکوں کو ہی دبا رہی الف سنگھکوں کو پچھا رہی راہول گاندی پپو ہیں پپو والی حرکت کر رہے ہیں دیس کے افرادیوں کو ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے یہ تیہ کرنا راہول گاندی کا کام نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں مہنی بزار منتی نین مودی جی ایسے لوگوں کو بھی آپ جو دیس کے اندر افرادیوں کے حق میں بول لے ہیں ایک ایسا قانون منائی ہے کہ راہول گاندی ایسے وقتیوں کو بھی جیل پجھوائیے تاکہ ان کو سرم آئے کہ دیس کے جو رچھک ہمارے وہاں پہ جہاگیر پوری میں پسلاو کر ہوئے ہیں ان کے اوپر اگر اتبا دیس میں یوگی جی نے جس طرح سے افرادیوں پر انکس لگایا ہے اس طرح پورے ہندوستان کے اندر افرادیوں پر انکس لگا دے کا کام کیا جائے گا اگر اس میں کوئی دیتا بازہ پہنچا دے کا کام کرتا ہے افرادیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو سب سے بڑا افرادی وہ بھی ہے یہ بات ان لوگوں کو بولنے کے پہلے سرم آنی چاہیے جو جنہوں نے سن چراسی کا دنگا کروایا سکھوں کو سرے عام روڈ پہ چلوایا آج جاگیر پور میں جہاں کی جلدہ اس سمیں خوش ہے کہ اتر پردیس میں یوگی جی کی پیٹن پر یہاں بھی بڑڈوزر چلا ہے اتر پردیس کی جلدہ نے بڑڈوزر کے نام پر یوگی کو ستہ میں بٹھایا ہے یہ بتایا ہے کہ افرادی کسی بھی قیمت بر بکسے نہ جائیں اگر دلی میں بھی یہی کام ہوتا ہے دلی کی جنتہ کا بھی اسٹیٹمنٹ یہی آئے ہے کہ افرادیوں کو پر انکس لگانے کے لیے ان کے اوپر بڑڈوزر چلائے جائیں تاکہ وہ سرکاری سمبتی کا نقصان کرتے ہیں سرکاری سمبتیوں کا نقصان کرتے ہیں جب ان کے گھر توڑے جائیں گے تب ان کو لپتہ لگے گا کہ میں نے کوئی افراد نہیں کرنا ہے یہاں پہ عبداللہ اور کسی اور قوشتی کا نام نہیں لینا ہے ہمیں افرادیوں کا نام لینا ہے افرادی کسی بھی جات کا ہوگا چاہے وہ ایک عبداللہ ہو چاہے کوئی ہو اس کو بکسا نہیں جانا چاہیے ایسا ہمارا سرکار کا منصہ ہے اور اس میں جو بکسی بازہ بن رہے ہیں وہ بھی ہمارے پرویندر سنگھ جی جو سنکھا کے سرسے ہیں انہوں نے کہا ہے ان کے اوپر بھی کروں بنائے جاہے چاہیے جنہوں نے یہ افراد کو افرادیوں کو بچانے کا کام کر رہے ہیں اویسی جی کہہ رہا ہے کہ ملک کی مسلموں کو صرف چلایا جا رہا ہے کہہ رہا ہے اگر بطا یہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے اتنے سارے ہیں اگر بھڑک گے جرا سے پھر کیا ہوگا پھر اویسی سے کہو تم ہندوستان میں رہنا ہے تو انسان من کے رہو نہیں تو ہندوستان کی جنتا تم کو کھڑے کھڑے کے مارے گی بہت ہو گیا تم کو یہاں مکچوڑی کرتے ہوئے یہ ہندوستان ہے پاکستان نہیں ہے اگر تمہیں جانا ہے تو پاکستان میں جا کے ایسی باتیں کرو ہم لوگ اپرادیوں کو نہیں چھوڑیں گے ان کے گھر میں ان کے گھر میں بلڈوزا چلے گا چلے گا چلے گا اور کہہ رہا ہے کہ اب ملعب کی لگاتار جس طریقے سے وہاں پہ اب سب نیتا وغیرہ جا رہا ہیں وہاں پہ پالٹکس کر رہا ہیں کہہ رہا ہیں کہ جس طریقے سے بلڈوزا چلا ہے تو بتائیے اور وہاں پہ مسجد پہ ہی صرف کیوں بلڈوزا چلاے گا یہ کیجری وال اور راہل گانڈی اور یہ جو لوگ ہیں یہ مسلموں کے ووٹ حاتل کرنے کے خاتل دیس کے ساتھ گھداری کر رہے ہیں دیس کے گھدار ہیں ایسے گھداروں کو جنتہ دو ہزار چوبیس میں سبق سکھائے گی اور پناہ اتر بلدے پورے دیس کے اندر بھاتی انتہ پارٹی کی سرکار کو بنائے گی اور ان کو موتور جواب دے گی کہ ہمارے دیس کے اندر اس گھداروں کو نہیں آنا چاہیے جس وقتیوں نے جنہوں نے ہمارے دیس کے پالیا مینڈی میں بم پھیکا تھا ایسے وقتیوں کو ہندوستان کے اندر سرجیمین سے بھٹا دینا چاہیے اور خطر دینا چاہیے جس دن اُس دن حملہ ہوا تھا اُس دن تو کوئی نیتا بولنے کے لیے نہیں آیا تھا لیکن آج جب اپرادیوں پہ اور باقی چیزوں پہ آوائے درد کمال پہ بلڈوجہ چلا ہے تو سب کو دکت ہو رہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دکت کاروائی صرف ایک پچھے کے اوپر کی جا رہی ہے جیسا کہ پتا ہے کہ انہوں نے بپکشیوں نے کیا کیا ہے ہمیشہ جیسے انگریج چلے گئے لیکن اپنی اولادوں کو چھوڑ گئے ان کی مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ وہ انگریجوں سے ان کا کیا ہے کہ وہ ان کے بتائے ہوئے کیا ہے کہ ہم یہ پھوٹ ڈالو اور آجھن کرو اب پھوٹ ڈالو کیسے کرو ارے ہندو گارے کھا جائے گا کھا جائے گا کون کھا جائے گا تیرے کون کون کھا جائے گا اتر پردیش میں مسلمات اتنے سکون سے رہ رہے ہیں اور بیجے پی کا نام لے رہے ہیں آپ جا کے دیکھئے کتنے جلوس نکلے ہیں کتنے پشورشہ ہوئی ہے یہ سالے دلی میں ہی ہوئی ہے یہ کیجری وال کا کام ہے یہ کونگریج کا کام ہے ان کا کام ہے پھوٹ ڈالو تو انگریج تو چلے گئے کوئی بات نہیں جیسے انگریج چلے گئے اور یہ سب کہہ رہے ہیں بیپا چی کہ یہ جو دنگے کرا رہے ہیں بیجے پی کرا رہے ہیں اس وجہ سے بلڈوجہ رول جو چلنا ہے وہاں پہ چلنا چاہیے بیجے پی ایسا ہے مانی اجتما نیالے جو سربوچ نیالے ہے ٹھیک ہے وہ سب سے اوپر ہے اور اگر اس طرح کی بات ہے تو نیالے کھلی ہے ان کے نیڑنے کو سب جنہیں مانیں گے نا اگر نیائے جانے چناؤ آنے والے ایم سی ڈی والے اس کی وجہ سے یہ سب کیا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ سنجے راو جی کہہ رہا ہے کہ اب چناؤ آ رہا اسی وجہ سے بیجے پی کیا کرے گی میں تو آپ کی بات کر رہا ہے چونام یہاں بھی آ رہے ہیں مردہ کھرگون میں کیا ہوا کھرگون میں بھی دعا وہاں بھی چناؤ آ رہے ہیں چناؤ تو دو آجا چوبیس میں سب ہی آ رہے ہیں ارے تو اس کو کہنے سے کیا ہوگا لوگ سوا چونام میں ان کا نستابود ہو جائے گا اور جو کیا کہیں گے وہاں دو کہتے ہیں نا کہ مگر مچ کے آچھو رونا آکے ممی آکے ممی کہا ہوا کہ ممی بھی آسی سوچ رہی اور للو بھی سوچ رہا ہے کوئی بات نہیں بیٹا میں کوئی ستیبہ کہ میں ستیبہ دے رہا ہوں ممی کہتے ہیں بیٹا تو ستیبہ مت دے ان کی وہ ہے نا جس کی ان کی اپنی گھر کی پارٹی ہے تو جو کرے تو جی دیرے دیرے کھایا میں ہی دیکھیں گے کہاں پہ جا پہ کیوں گھومنے جاتے چونام کرے ہیں اس کے سب سے مجبوط لیتا ہے نا اپنے دماغ سے نکال دے دیرے دیرے جنتا دیش کی جنتا یہ تو ہماری اتنی سمجھدار ہو چکے جب آج ہندوستان کو نہیں ہے بیدیش کے پورے سنزار نہیں ہے اس کو سلوٹ کر رہا ہے ان کی نیتیوں کو لے کے آج ہندوستان کا جنڈا ہی تھا نا یکرین میں جو کی نہیں ہے جد روک کے نہیں ہے یہاں پہ سرکچے دگا ہے بتائیے کون کون سے تھے اور آج عمران خان آج ستہ سے اتر گئے وہ تو ان کی مجبوری ہے آج کو ہندوستان کا جنگان کر رہا ہے تو اس لیے ان کو سبق لینا چاہیے ارے وہ بیسی تو وہ یہ نا انگریجوں کی پالسی وہ یہ تو ان کے جین کا ریسٹ کرانے پڑیں گے کہ ان کے انگریجوں سے ملتے ہوئے جین تو نہیں ہے کہ وہ چلے گا تو ان کے جین کے نہیں ان کا غاب کر رہے ہیں اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جو بلڈوجر چلنا ہے وہ ایک طریقے سے کہہ رہا ہے بی جے پی جو ہے ہنسہ کیوں لے جا رہی ہے پردیس کو کہہ رہا ہے کہ برباد کر رہا ہے اس طریقے سے بات رہا ہے بی جے پی ابھی ابھی اتر پردیس میں الیکسن ہوئے ہیں اور مانیے یوگی آدیت ناج جی نے بلڈوجر چلوایا تھا اپرادیوں کے خلاف تو اگر انہوں نے بلڈوجر غلط چلائے ہوتا تو پونڈ محمد سے سرکار کیوں آتی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیس میں پونڈ محمد سے سرکار آئی ہے اور یوگی آدیت ناج جی کو بلڈوجر بابا کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپرادیوں پر نکیل کسی ہے اب اتر پردیس میں کسی کی ہمت نہیں ہے اپرادی کی کہ کوئی اپراد کرے یا تو اتر پردیس چھوڑ کے چلا جائے گا اور یا جو وہ سراپت سے اپنی جندگی بیتیت کرے گا اس سراپت سے جندگی بیتیت کرے گا لیکن کہہ رہا ہے بلڈوجر سے کیا فائدہ آئے کہہ رہا ہے کہ یہ تو ملعب گلت ہے نا کہہ رہا ہے کہ ایک لوگوں پر ایسیر پر چلایا جا رہا ہے کہ مسلموں کو تارگیٹ دیکھئے یہ اپرادیوں کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے ہندو مسلم سے کسائی کسی کو تارگیٹ نہیں کیا جا رہا ہے اور تلسی دار جی نے لکھا ہے بین بھائے پریتی نہ ہوئے گوسائیں جہاں ڈر نہیں ہے ہمارے پریم نہیں ہے آج در کے ہمارے لوگ اپنا اپرادی پن چھوڑ رہے ہیں اور سرحفت کی زندگی جینے کے لیے مجبور ہیں اور نہیں چھوڑیں گے تو بلڈوجر چلے گا یہ کانون اپنا کام کرے گا کانون کو کوئی روک نہیں سکتا ہے نیا پاہلکہ بنی ہوئی ہے پولیس بنی ہوئی ہے پولیس کیوں بنائی گئی ہے اس لیے کہ کانون سے لوگ سانتی سے رہیں سانتی بھنگ نہ ہو اور سانتی جو سانتی پھلائے گا اس لیے بلڈوجر چلے گا بلڈوجر چلے گا بلڈوجر تو چلے گا لیکن کیجریوال جی کے جو پالٹی ہے وہ کہہ رہی کہ یہ بلڈوجر ہے یہ ایک طریقے سے چلائے جا رہا ہے اگر یہ ہنسا کو روکنا ہے تو بلڈوجر چلانا ہے تو بیجے پی دیکھئے کیجریوال جی کچھ بھی کہیں راہول گاندی کچھ بھی کہیں سب سے بڑی ہوتی ہے جنتا جب جنتا سے بڑا کوئی نہیں ہے جنتا نے اتر پردیش میں جب بلڈوجر چلا بابا جی کا چاہے یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ پہ چلا میں پوچھتا ہوں وکاس دوبے پہ جب اس کے گھر پہ بلڈوجر چلا تو وہ کیا مسلمان تھا کیا وہ وہ صرف اپرادی تھا اپرادی کوئی بھی ہو چاہے وہ وکاس دوبے ہو چاہے عبداللہ یا کوئی ہو کسی جاتی دھرم سے مطلب نہیں ہے جو اپراد کرے گا جو گلت کام کرے گا اس پر بلڈوجر چلے گا اس بات کو جنتا نے سیوکار کرا ہے اور بلڈوجر کے نام پہ اتر پردیش میں یوگی جی کی دوبارہ سرکار بنی ہے اتنے بہومت سے بنی ہے سب جانتے ہیں کہ یوگی جی کا جو بلڈوجر ہے وہ فیمس ہوا ہے اور آج بڑھتے بڑھتے دلی تک پہنچ چکا ہے بلڈوجر اور پورے سب جنتا سمجھ چکی ہے کہ بلڈوجر سے کتنا فائدہ ہے کیونکہ بلڈوجر کسی کا جاتی دھرم دیکھ کے نہیں چلتا جو یہاں جاتی کا مددہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سمیں انہیں یاد نہیں آتا جب سینہ پہ پتھر چلتے تھے کشبیر میں تب انہیں یاد نہیں آتا 84 میں سکھ سکھ سماج کے لوگ دلی میں جندہ جلا جاتے تھے آج بھی وہاں پہ جب پتھرہ ہوا تب کوئی بولنے کے لیے نہیں آیا لیکن جو آج کاروائی کی گئے پھر اس پہ لوگ کیوں بول رہے ہیں یہ سب سے بڑی ویڈمنا ہمارے دیش کی کہ جب کسی پہ اتیاچار ہو رہا ہوتا ہے کسی جاتی دھرم پہ اتیاچار ہوتا ہے سکھوں پہ اتیاچار ہوا تب کوئی نہیں بولا ہندو پہ اتیاچار ہوا کوئی نہیں ہوا اتیاچار جس پہ بھی ہو اگر ہندو پہ اتیاچار ہو رہا ہے تو مسلمان کو آواز اٹھانی چاہیے سکھوں کو آواز اٹھائیں سکھوں پہ اتیاچار ہوا چاراسی میں کتنے نیتہ بولے اس پہ جو کانگریس کی سرکار ہے کتنے لوگوں کو دوشیوں کا سیادی کتنے ایفائیات درج کی اس نے کتنے مقدمے کرے کچھ نہیں کرا یہ صرف راج نیتی کرتے ہیں اپنی راج نیتی کے اپنے فائدے کے لیے بولے بھالے مسلمان ویقتیوں کو بھڑکانے کی کام کرتے ہیں اپنے ووڈ حاصل کرنے کے لیے راج نیتی کر رہے ہیں نہ مسلمان برا ہے نہ ہندو برا ہے یہ صرف بھڑکانے کا کام کرتے ہیں اسی لیے جس سمیں ان کو اپنا فائدہ دکھتا ہے راج نیتی کا تب یہ اس طرح سے باتیں بنانے لگتے ہیں ان کا کوئی اچھائی برائی سے کوئی مطلب نہیں ہے اپنے فائدے سے مطلب ہے سر کہا جا رہا ہے دیس میں راہول گاندی جی کا جو پیچھے ویو رہا ہے وہ سب کو آپ نہیں کو پتا ہے وہ بولنے سے پہلے نہیں بولنے کے بعد معافی مانگتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے علف سنکھک میں سکھ دھرم بھی آتا ہے لیکن اس کے باوجود جو سمان ہمارے کو بجی پی سرکار میں ملا ہے پورے سکھ سمدائے کو وہ واقعی اکتھنی ہے آج کے پیتر سال پہلے پہلی بار ایسا ایتنا بڑا پروگام ماننی ہے پردان منتری نرین مودی جی کے اور کے سیوگ سے ایتنا بڑا پروگام لال کے لیے میں جس میں سم لوگ قریب سو ڈیلیکیٹس آدمی آدمی یوپی سے آئے ہیں اور یہ اس پروگام میں شامل ہونے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے مان سمان کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بول رہے ہیں علب سنگکک کے اوپر جو اتیچار کے علب سنگکک ہے کون پہلے اس کی ڈیفنیشن سکلیر ہونی چاہیے میرے حساب سے اگر دو پرسن ڈیر پرسن علب سنگکک میں آتے ہیں تو ٹوینٹی پرسن کہاں جاتے ہیں یہ ٹوینٹی پرسن علب سنگکک نہیں ہے اس کی ڈیفنیشن بھی گورنمنٹ کو آنے والے ٹائم میں چینج کرنی پڑے گی جو سیودائیں جو سکھ ان کو مل رہے ہیں علب سنگکک کہ وہ بھی بند ہونے چاہیے بند ہونے چاہیے سر لیکن کہا جا رہا ہے کہ بلڈوجر جو ہے وہ ایسے لوگوں پہ مسلموں پہ ایک رو چلا جا یہ بلکل اسطر ہے یہ گھٹنا یہ ایسا ہی ہے جیسے ودوہ بلاپ ودوہ بلاپ کرتی ہے مرنے کے بعد اپنے پتی کے مرنے کے بعد ودوہ بلاپ کرتی ہے اسی طریقے سے یہ لوگ ویروت کر رہے ہیں جب عام لوگوں پہ اتیچار ہو رہا تھا ہندووں کے اوپر اتیچار ہو رہا تھا تب لوگ یہ لوگ کہاں سو رہے تھے 84 میں سکھوں کے اوپر دنگا ہوا جندہ جلائے گئے تب ان لوگوں نے کوئی ویروت نہیں کیا اس دنگے کی جانچ کو اتنے سالوں تک دوائے رکھا گیا پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنے پر یہ سکھوں کو ملا ہے اور دیش کی اتیاسی دروہر لال کے لیے سے یہ صاحب جادے گروہ تیک بہدر گروہ تیک بہدر صاحب جادے کہ یہ چار سو وہاں پرکاس پرب منایا جا رہا ہے اس کے لیے ماننی موڈی جی اور ماننی بھارت سرکار کا ہم حردے سے پنجابی اور سکھ سماج کی طرف سے بہت آبار پرکٹ کرتے ہیں اس دیش میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کانون بے وسطہ کے اندروہ پورا ہے اور سرکار کانون کے انصار کانون کا انپالن کرا رہی ہے کسی جاتی درم کو دیکھ کے کاروائی نہیں کی جا رہی لیکن جو 께جیوال سرکار وہ کہتی ہے کہ جب دنگیں ہوتے ہیں جب وہاں پہ ہنسا ہوئی تو کہہ رہا ہیں کہ وہ ہمارے اندھر میں نہیں آتی ہے وہاں پہ پولیس وغیرہ بعد میں وہاں پہ ان کے جو نیتائیں بیان دیتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ہے بلڈوجر جو ہے مسلموں پہ ہی صرف چلائے جا رہا ہے یہ سب یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ سب اپنے اپنی مطلب سیکھتے ہیں تاپتے ہیں کھاتے ہیں جو ہمارے یوگی جی اور موڈی جی ہیں یہ ہمارے سکھوں کے لیے بھگوان کا روپ ہیں ہم تو یہی کہیں گے ہمارا تو یہ بیٹا ہے پلویندر سے یہ لیا ہے یہاں درسن کرو نے اور ہم تو ان کو بہت بہت دنباد کریں گے بھی ایسے لوگوں کے ہمیں درسن ہوگئے ہمارے لیے بھگوان کا روپ ہیں مسلم کیا دبایا جا رہا ہے نہیں کوئی مسلمان نہیں دبایا کوئی بچہ نہیں دبایا رہا جو دبے کچلے پر سماؤں اٹھ کے اجاد ہوگے جو دبے کچلے اجاد ہوگے دبے کچلوں کو یادی مل گی ہم لوگ خودے پہلے دبے کچلے تھے ہم لوگ اجاد گوم رہے ہیں مسلمان بھی اجاد گوم رہے ہیں ہوگیں pug LS consistat данیز مچ 준ہ ہے ان عسیب روجِ پس mechanism بے گھ س ChristieIVE人 کو اٹھایا جا رہا ہے اب گھر ہے یہ کہہ بے گھچلے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے فیلال یہ ڈلی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے یوگی مادل اور موڈی مادل کہا جا رہا ہے جس طریقے سے اتر پردیس میں یوگی جی کا بلڈوجر چلنا ہے اسی طریقے سے بھئیہ دیس میں جہاں جہاں آپ رادی گھٹوی دیاں ہیں وہاں پر اسی طریقے سے بلڈوجر چلنا چاہیے یہ سکر سمدائی کے لوگ تھے جو اپنی اپنی رائے بتا رہے تھے فیلال جو ہے دو اپتے کے لیے کاروائی کو جیسا استیت بنی ہوئی ہے ویسی بنا دی گئی ہے اس کے بعد جو سپریم کورڈ میں سنوائی ہوگی اس کے بعد آنگے کی کاروائی کی جائے گی لیکن سیاست اس ماملے کو لے کر کے گرم ہے اور بپچکیوں سے بھرپور سیاست کی جارے فیلال ابھی کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہی ہے داراج دھرم